جماعت اسلامی کا بیہ کا الیکشن کا لدم خرار دینے کا مطالبہ امی جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا سندھ حکومت نے جو کیا وہ شرم ناک ہے الیکشن کے نام پر سیلیکشن ہوئی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی اپنا فرض پورا کرنے میں ناکام رہا ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیچ میں گفتگو کرتے ہوئے بولے ہم سڑکوں اور عدالتوں میں ان کا پیچھا کریں گے الیکشن کمیشن بھی جائیں گے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نائیم نے بھی نتائج مسترد کر دیے انہوں نے کہا ایوان عدالت اور سڑک تینوں آپشنز موجود ہیں جماعت اسلامی آج ملک بھر میں یوم سیاہ بنائے گی جماعت اسلامی کا میر کے الیکشن کو کل ادم قرار دینے کا مطالبہ